اے بی پی گنگا کے ڈیجیٹل بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے نوشکار میں ہوں بید الرحمن اور میں بتانے جا رہا ہوں آج کی مرداد کی تین بڑی خبریں مرداد کی آج کی سب سے بڑی خبر ہے مرداد جیل میں بند بھارت جنتہ پارٹی کے نیتا اور پور بلاک پرمک للک کوشک کے گھر پر پولیس نے چھاپا مار کر تلاشی لی اور اس دوران پولیس کو سات لاکھ روپے کیش اور ایک عوید میگزین برامد ہوئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس کو سوچنا ملی تھی کہ للک کوشک کے گھر میں باقی کے اپرادی چھپے ہوئے ہو سکتے ہیں اس لیے عدالت سے سرچ وارنٹ لینے کے بعد پولیس نے یہ چھاپا مار کاروائی کی اور اس میں وہاں پر کوئی اپرادی تو نہیں ملا لیکن سات لاکھ روپے کیش اور ایک عوید میگزین جو ہے پشٹل کی وہ برامد ہوئی ہے اس کے بعد پولیس نے ایک اور نیا مقدمہ للک کوشک کے خلاف سویل لائن تھانے میں آرمز ایکٹ کے تحت درج کر لیا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ للک کوشک ایک ویقتی کا اپران کرنے اور اس کو بندگ بنا کر مار پیٹ کرنے کے معاملے میں مردوات جیل میں بند ہے اور ان کے باقی کے ساتھیوں کی مردوات پولیس تلاش کر رہی ہے اور اسی کڑی میں پولیس نے للک کوشک کے گھر پر چھاپا مار کر ان کے گھر کی تلاشی لی ہے مردوات کی دوسری بڑی خبر ہے کانٹ تھانا علاقے سے جڑی ہوئی مردوات کے کانٹ تھانا علاقے میں ایک ستر سال کے پہلوان جو پہلوانی کرتے تھے انہوں نے اپنے گھر کے نیچے جو اکھاڑا تھا جو آفیس تھا ان کا اسی میں خود کو گولی مار کر آت مکیا کر لی شو کے پاس میں ایک چھوٹا سا سوسائیڈ نوٹ بھی پولیس کو ملا ہے جس میں لکھا ہے کہ میری موت کے لیے کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے میں خود اس کا ذمہ دار ہوں بتایا جا رہا ہے کہ جو پہلوان تھے وہ کچھ پاریوارک معاملوں کی وجہ سے تناؤں میں تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے خود کو عوید تمنچے سے گولی مار کر آت مکیا کر لی پولیس نے شو کو اپنے قبضے میں لے کر پوس ماسٹم کے لیے بھیج دیا ہے اور پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے پریوار والوں کو آشنکہ ہے کہ یہ ہتیا کا معاملہ ہو سکتا ہے اس لیے پولیس گہرائی سے پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے مرداد کی تیسری بڑی خبر ہے تھاکردوارہ کوتوالی علاقے سے جہاں سرجن نگر اور شریف نگر روڈ پر موٹر سائیکل پر جا رہے پتی پتنی کی ایک ٹرک سے ٹکر ہونے کی وجہ سے موت ہو گئی بتائے جا رہا ہے کہ یہ دم پتی ایک پریوار میں شادی کے کاریکرم میں شامل ہو کر واپس تھاکردوارہ لوٹ رہا تھا کہ ایک بے کابو ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی جس سے موقع پر ہی دونوں پتی پتنی ٹرک کے نیچے آگئے ٹرک ڈرائیور رٹنا کے بعد ٹرک کو لے کر بھاگ رہا تھا گرامیڑوں نے ٹرک کو روک لیا لیکن جو ڈرائیور تھا وہ موقع پا کر فرار ہو گیا گصہ گرامیڑوں نے ہائیوے کو جام کر دیا اور ہنگامہ کیا موقع پر پہنچی پولیس نے گصہ گرامیڑوں کو سمجھا ہو جا کر جام کھلوایا اور دونوں کے شوو کو اپنے قبضے میں لے کر پنچ نامہ بھرنے کے بعد پوس مارڈم کے لیے بھیج دیا ہے پولیس نے ٹرک ڈرائیور کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور اس کی تلاش کی جا رہی ہے تو یہ تھی آج کی مردات کی تین بڑی خبریں اسی طرح کی خبریں دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ای بی پی گنگا کا ڈیجیٹل بولیٹن مجھے دیجئے اجازت نمشکال